وفاقی بجٹ میں کل عوام پر بجنیاں گرانے کی تیاری ہیں مکمل پیٹرولیم مسنوات پر پہلی بار سیلس ٹیکس لگانے اور لیوی میں بھی بیس روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز لیوی سارٹ روپے لیٹر سے بڑھا کر اسی روپے لیٹر کر دی جائے گی آئندہ مالے سال آرمی منڈی میں تیل سستہ ہونے کا فائدہ عوام کو نہیں ملے گا ہر شے پر سیلس ٹیکس اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر انیس فیصد کرنے کی تجویز چینی، گھی، سابون، شیمپو، مسالجات، چائی کی پتی، درجن و برانڈڈ پیکنگ آئٹمز اور دیگر اشیاں مہنگی ہو جائیں گی الیکٹرونکس اشیاں، میک اپ کا سامان، کتابیں، نیو سپرن، درامدی موبائل فانز اور گارڈیوں کی قیمتیں بڑھیں گی بزرگ پینشنرز کی ایک لاکھ روپے سے زائد پینشن پر بھی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز تنخواہوں میں پندرہ اور پینشن میں دس فیصد اضافی کا امکان سرکاری ملاثمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال سے بڑھا کر باسٹھ سال کرنے کی تجویز انکم ٹیکس کی درجن اور چھوٹ ختم ایک درجن سے زائد اداروں کی نچکاری آئندہ مال سال کی بجھر تجاویز میں شامل ساڑھے چھے ہزار ارب روپے خسارے کے بجھر میں دفاع کے لیے دو ہزار دو سو پچاس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سنتو پیدوار کے لیے پانچ ارب اناسی کروڑ پچیاسی لاکھ روپے کا ترقیاتی بجھر تجویز سپورٹ کاسم انڈسٹریل پارک کے گریڈ سٹیشن کی تعمیر کے لیے ایک ارب تیس کروڑ کراچی میں انڈسٹریل پارک کے لیے ستر کروڑ اور بلوچستان کی زلال ازبیلہ میں خصوصی اقتصادی زون کی تعمیر کے لیے ایک ارب روپے رکھنے کی تجویز کراچی میں انڈسٹریل پارک کے لیے ستر کروڑ اور بلوچستان کی زلال ازبیلہ میں خصوصی اقتصادی زون کی تعمیر کے لیے ایک ارب روپے رکھنے کی تجویز کراچی سمیت مختلف شہروں میں اسمال میڈیم انڈسٹریز بزنس سہولت سینٹر کے لیے چھاسٹ کروڑ روپے رکھے جائیں گے سیر ٹیکس بڑھانے سے غریب لوگ متاثر ہوں گے بجٹ میں سارا زور ٹیکس دہندگان پر ہوگا ارب روپے کی پروپرٹی والوں پر ٹیکس نہیں لگے گا سابق وزیر خزانہ مفتہ اسمال کی مجاوزہ بجٹ اقدامات پر تنقید مہنگائی میں کمی کے بعد چار سال بعد سخت مالیاتی پالیسی میں نرمی اسٹریٹ بینک نے شرحہ سوٹ ڈیر فیصد کم کر کے بیس آشاریہ پانچ فیصد مقرر کر دی مئی میں افرات زر کی شرحہ سترہ آشاریہ تین فیصد سے کم ہو کر گیارہ آشاریہ آٹھ فیصد ہو گئے اسٹریٹ بینک کا علامیہ جولائے میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں رد و بدل سے مہنگائی کی شرحہ اوپر جانے کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا مہنگائی میں کمی اور بجلی کے پیداواری آہداف حاصل نہ ہو سکے مہنگائی اکیس فیصد کی مقررہ حدف کی بجائے توقعات کے برعکس شبیس فیصد رہی رمہ سال کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا افاقی بجٹ سمیت کئی معاملات پر حکومتی اتحادیوں کی تحفظات پیپلز پارٹی کا بجٹ تجاویز پر احتمال میں نہ لیے جانے کا شکوا حکومت کی حمایت جاری رکھنی ہے یا نہیں فیصلہ مرکزی مجلی سے عاملہ کرے گی پیپلز پارٹی رہنما سید حسن مرتضی کا انتباع قمر زمان قائرہ کا حدہ کے عزت قانون پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہ کرنے کا شکوا رہنما ایمکی ایم فاروق ستار نے عوام مسائل حل نہ ہونے پر سڑکوں پار نکلنے کی دھمکی دے دی امی روپیہ مستحکم وزیر اعظم کا دورہ چین کامیاب سفارتی سطح پر بھی کامیابیاں افاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارڈ تمام آشی اشاری مذبت قرار دے دیے امن و ترقی پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی ایک ساو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا نہ ہوئی تو ساری جیلیں خالی کر دیں تارڈ نے بانے پی ٹی آئی پر وار کر دیے حکومت نے دیڑھ لاکھ میٹرک ٹنگ چینی برامت کرنے کی اجازت دے دی مقامی مارکٹ میں ایکس مل قیمت ایک سو چالیس روپے سے اوپر نا جانے کی شرط قبول شگر میلز ایسوسییشن سے معاہدہ ہو گیا آئیں نفرت کو امید سے بدل کر اسے دو عرب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں نون لی کے صدر نواز شریف کا نرندر موڈی کو تیسری بار بھارتی وزیراعظم کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات کا پیغام ورلڈ کپ اسکارڈ میں خلافات کی اطلاعات ذرائقی مطابق ٹیم میں آدھے کھلاری بابر آزم اور آدھے شاہن آفریدی کے ساتھ کپتان کو سیلیکٹر وہاب ریاز بھی ایک پیچ پر نہیں سپر ایٹ مرحلے تک نہ پہنچنے پر بابر آزم کی کپتانی کو خطرہ مسلسل ناکام افتخار احمد آزم خان شاداب اور عثمان خان کے لیے آخری موقع ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی کے بجائے نئی سیلیکشن کمیٹی اور چیف سیلیکٹر لانے پر غور شیئرمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نکوی ورلڈ کپ میں شکست پر برہام ٹیم میں بڑی سرجری ضروری خرارتے دی معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا محسن نکوی نے چیمپینز ٹرافی کے لیے ٹیم کی تیاری حدف قرار دے دی نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کا اشارہ ورلڈ کپ میں اگر مگر کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے آج کینیڈا کو ہرانا ہوگا ورنہ پاکستان کا چانس ختم ورلڈ کپ سوپر ایج مرحلے تک رسائکلے آرلینڈ سے جیت بھی لازمی درکار امریکہ یا بھارت میں سے کسی ایک ٹیم کی دو میچز میں شکست بھی ضروری سابق کپتان وسیم اکرم نے قومی ٹیم کو اپنا دشمن خود قرار دے دیا چھوٹے حدف کو عبور نہ کر سکے ٹیم سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں سابق کپتان رنیز راجہ دل برداشتہ ایک ساو بیس رنز بھی نہ بنا سکے تو بیٹنگ لائن کس کام کی شاہد خان آفریدی کا سوال پاکستان ٹیم سپر ایٹ میں جانے کی حق دار نہیں شوئے بختر برس پڑے اپوزیشن لینر امر ایوب کی سرگودہ کی عدالت میں پیش ہونے کی کوشش پولیس کی بھاری نفری نے سیکیورٹی وجوہات بتا کر عدالت کو گھیرے میں لے لیا امر ایوب نے پولیس پہرے غیر قانونی قرار دے دیے اسلام آباد میں سی ڈی اے کی ٹیم شبلی وراز کی گھر پہنچ گئی تجاوزات نہ ہونے کی یقین دہانی پر ٹیم اور بھاری مشین ری واپس چلی گئی کرپشن کا کیس نہیں بن پایا تو تجاوزات تلاش کی جا رہی ہیں شبلی فراز کھرہ دے عمال پی ٹی آئی رنواؤں کی گھروں پر پولیس چھاپوں کے خلاف اپوزیشن کا اسمبلیوں میں احتجاج امر ایوب کو سرگودہ کی عدالت میں پیشی صد روکنے پر سننی اتحاد کانسل قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئی پنجاب اسمبلی میں بھی زبردست شور شراب آئی سپیکر ڈائز کے گھراؤں پر سیکیریٹی طلب کرنا پڑی سینٹ میں پیپلز پارٹی کی رکن شہری رحمان کشیبلی فراز کے گھر پر سی ڈی اے ٹیم کی کارروائی پر اظہار مضمعات پنجاب میں حدہ کی عزت قانون گزت نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد نافذ کسی پر غلط الزام لگایا تو تیس لاکھ روپے تک ہرجانہ آدھا کرنا ہوگا ٹرائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہرجانے کا نوٹس بھیجوایا جا سکے گا قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل بل پر دستخط کیے تھے قانون پنجاب بھر میں فوری طور پر نافذ العمل ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں قانون کے خلاف دائر درخواست پر سمات آج ہوگی پیپلز پارٹی کا حتہ کے عزت قانون پر اعتماد میں نال لینے کا شکوہ قانون کے خلاف لیگل ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں حسن مرتضی نے حکمت عملی بتا دی خبر پختنفہ حکومت کی ترجمان بیریسٹر سیف نے حتہ کے عزت قانون انسان بشمن قرار دی دیا صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان لکی مروت میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید کیپٹن فراز علیاس جونیا میں سپرد خاک نماز جنازے میں وزیر آسم کی کابینہ ارکان کے ساتھ شرکت شہید کے والدین کو تسلی دی آبائی گاؤں کو شہید کیپٹن کے نام سے موسم کرنی کا اعلان بنو چھاؤنی میں شہدہ کی اجتماعی نماز جنازہ آلہ پوجی و سیویل افسران شریک ہوئے چکوال میں قاتل سالٹ رینج پر ایک اور حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث خالی گیس کنٹینر کئی گاڑیں سے ٹکرا گیا چھے افراد جا بھاک پنڈی بھٹیاں میں تیز رفتار وین نے موٹر سائیکل سوار کو ٹک کر مار دی دو بچے چل بسے خاتون زخمی گھوٹکی کے کچھے میں مبینہ پولیس سے مقابلہ پولیس آفیسر کے قتل سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب داکو مارا گیا ہیدر آباد کے علاقے قاسم آباد میں ملزمان بینک مینیجر سے دس لاکھ رفعے لوٹ کر فرار مزاہمت پر فائرنگ سے بینک مینیجر زخمی کراچمی سیکیورٹی گارڈ کی بغیر سکروٹنی بھرتیاں رسک بن گئیں پنجاب کا اشتہاری ملزم چودہ ماہ تک کراچمی سیکیورٹی گارڈ بنا رہا گلشن اگوال پولیس نے پکڑ کر پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا کراچمی قائم غیر کنڑنی تعمیرات کو ریگولیرائز کرنے کا فیصلہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی درخواست پر این اے ڈی کی ٹیم شہر بھر میں قائم غیر کانونی تعمیرات کا جائزہ لے گی ریگولیرائز فیس کی مد میں آتھارٹی کی آمدنی میں بڑھا اضافہ ہوگا بی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی عبد الرشید سولنگی کی ڈان نیوز سے گفتگو سندھ میں انٹر کے امتحانات میں بھی نقل کا بازار گرم کراچی میں گیارویے کا انگریزی کا پرچہ بھی آؤٹ حیدراباب میں ویجلنس ٹیمو نے نقل کرتے ہوئے درجن و طلبہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ناروال میں ہوتیل کے کچن میں آگ بھڑا کٹی ملازم جلس کر زخمی آگ لگنے سے ہوتیل کے ششے بھی ٹوٹ گئے ریسکیو ٹیمو نے شولوں پر کابو پا لیا غازہ پر اسرائیلی بمباری نہ رکھ سکی چوبیس گھنٹے میں مزید چالیس فلسطینی شہید اور دو سو اٹھارہ زخمی سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد سینتیس ہزار ایک سو چوبیس ہو گئی چوراسی ہزار سات سو بارہ زخمی ہو چکے رفع میں فلسطینی مجاہدین نے حملہ کر کے سہنی فوج کا ٹھیکانہ تباہ کر دیا مزید دو سہنی فوجی حلاق اور دس سخمی حزباللہ کا اسرائیلی سرحدی مقامات پر متعدد ڈرونز اور میزائل سے حملہ الجلیل سمیت کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھے حملوں میں پانچ اسرائیلی زخمی نہاریاں میں اسرائیلی فوجی اڈے کو بھی میزائل حملے سے نقصان آئندہ سال چیمپینز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ لاہور میں ہوگا ڈرافٹ شیڈول آئی سی سی میں جمع ایونٹ انیس فروری سے نو مارچ تک کھیلا چاہے گا پاکستان پہلی بار سینٹرل ایشین انڈر ایٹین واری بال چیمپین بن گیا فائنل میں ایران کو ایک کی مقابلے میں تین سٹ سے شکست دی قومی ٹیم کے طلال احمد محمد یحیہ اور جبران ٹارنمنٹ کے بہتری خلالی قرار